بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوست ٹھیک ہوں گے آج آپ کو ہم چکن وائٹ کرائی بنانا سکھائیں گے اس میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ بھی بتائیں گے ایک ایک کر کے جے اے دیں اور جے اے کریم اور جے اے بائٹ پیپر جے اے لسن کا پیسٹ جے اے ہمارے پاس دنیا پوٹر اور جے اے ہمارے پاس چیرہ ہم نے گرینڈر کیا ہوا ہے جے اے پلیک پیپر اور جے اے نورمل دوہ دوہ ہونیاں بریگ بریگ کٹا ہوا ہے اور جے اے ادھرک اور مرچی کاٹ کے ڈالیں گے اور جے بان لینس ہم بان لینس میں بنا کر بتائیں گے بید بان بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم مون لیس بھلا بنائیں گے جس میں اڈی نہیں ہوتا وہ اس طرح اس کے سلائس موٹے موٹے تھوڑے کاٹیں گے جیسے کہ ہم نے پیندے ہی ہماری ویڈیو میں گرین چکن بنانا سکھایا آج ہم آپ کو چکن وائٹ کڑائی بنانا سکھائیں گے گرین چکن میں ہم نے پیس تھوڑا چھوٹا رکھا ہے اس میں ہم تھوڑا بڑا رکھیں گے اب چیک کر لیں ہم نے کٹ لیا اور ہم اس کو ابھی باش کر کے تکھیں گے یہ ابھی باش ہو گیا اب ہم کڑائی میں تیل ڈالیں گے پرٹی کرنے کے لیے اویل ہم نے ڈال دیا گرم ہونے کے لیے ایک سو گرام ہوگا تقریبا ہم آپ کو آج جو وائٹ کڑائی بنانا سکھا رہے ہیں اس میں آدھا کلو کا بنانا سکھائیں گے آج آئیل ہمارا گرم ہو گیا ہم اس میں ابھی اونیل ڈالیں گے اس کو تھوڑا پکائیں گے اس کو ہم نے برون نہیں کرنا ہلکی آنچ پر تھوڑا پکانا ہے اس کے بعد ہم جو چکن آدھا کلو ہے وہ ڈالیں گے ہم اس میں ابھی لچن کا پیستہ لیں گے ایک ٹیبل سپون ابھی ہم اس کو پانی لگائیں گے کیونکہ اس کا پیاج جو ہے وہ گل جائے اس میں مکس ہو جائے تھوڑا دا پانی لگائیں گے ابھی اس کو داس سے پندرہ میٹ کے لیے ہم اوپر سے بند کر دیں گے ابھی ہم نے دس اندرہ میٹ کے لیے بند کر دیا نیچے سے جو آنچہ اس کا کم رکھنا ہے آنک کو کم رکھنا ہے ابھی اس میں نمک آدھا ٹیبل سپون ابھی ہم ڈالیں گے ابھی ہم اس میں جیرہ ٹیبل سپون آدھے سے تھوڑا زیادہ وہ بھی ڈالیں گے ابھی ہم ہم بلیک بورڈر چلی کا تھوڑا سا ٹیچ دیں گے اگر زیادہ دیں گے تو ڈارک ہو جائے گا تھوڑا سا ٹیچ دے سکتے ہیں تھوڑا ٹیسٹ کے لیے اس لیے ہم نے تھوڑا سا ٹیچ دیا اگر زیادہ دیں گے تو بلیک ہو جائے گا ہم بنائیں گے ٹیچکن وائٹ کڈائی اس لیے ہم کو تھوڑا لگانا پڑے گے کالی میکسکا پورڈر ہے ابھی ہم وائٹ پیپر آدھا سپون سے زیادہ تھوڑا ڈالیں گے چونکہ ہم کو یہ وائٹ کڈائی بنانا ہے آپ دے سکتے ہیں ہمارا پیاج ابھی گل گیا اچھے سے کریپی رڈی ہو رہا ہے ابھی ہم ہری میٹھے ڈالیں گے تین سے چار پیس کٹ کے کچھ اس طرح آئے گا اور ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں گے ادھرگ ایسے کٹا ہوا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ابھی پکنے دیں گے ابھی ہم اس میں ایک سو گرام دیں ایڈ کریں گے یہ دیں ہم نے ڈال دیا اس کو ابھی مکس کریں گے یہ ہمارے پاس ایسا کلر آ گیا آپ اگر اس کو کچھے برتن میں بنائیں گے مٹھی کے وہ بھی اچھا ہے اس میں اور جیدہ تیسٹ آئے گا یہ لیکن میرے پاس سلور کا ہے اور آپ لوہے کی کڑائی بھی بنا سکتے ہیں اچھا تیسٹ آئے گا اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے کریم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 10 سے 15 منٹ بنائیں گے پکائیں گے اور ابھی تقریبا رڈی ہو گیا کریپ بھی اس کا ہم بعد میں اس کو پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ گھر پہ بھی ڈرائی کر ساتے ہیں اچھا ہے اور میرے کو بھی اپنی دعاوں میں جاد رکھو اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اور کڑائی بنا رہا سکھائے گا یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت اچھا آرہا اس کا کلر وائٹ یہ ابھی ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکایا ایسے ہو گیا اور ہم اس کو آپ پلیٹ میں نکالیں گے آپ گھر پہ جرور ٹرائی کریں اپنا کے کھائیں ابھی ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ایک بول میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ ایسے آ گیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ گھر پہ جرور ٹرائی کریں اور اوکے اللہ حافظ سب اپنی فیملیوں کے خواہ رکھیں بھائے موسیقی